موسیقی اور سکے جو تھے امام رضا علیہ السلام اور بیوی معصومہ صلی اللہ علیہآن یہ دو پین بھائی ایک ہی والد اور والدہ سکے تو کثیر تعداد کے باوجود غربت کے یہ عالم تھا کہ امام علیہ السلام کا کوئی ایک بچہ بھی جنازے میں شریک نہ ہو سکتا اور بیوی معصومہ صلی اللہ علیہآن ایک سو پرہتر ہجری میں امام علیہ السلام پہلے یہاں تشریف لاتے تھے خورہ سان میں ایک سال کے بعد بیوی معصومہ صلی اللہ علیہآن اپنے بھائی کو ملنے کے لیے مدینہ سے سفر کیا اور مختلف مراحل سے تیہ کرتے ہوئے یہاں پہنچی یہاں ایک علاقہ ہے ساوہ وہاں پہ بیوی کا قیام ہوا اور بیوی کے ساتھ بھائی پیچھے چاہ اور کچھ کنیزیں تھیں کل سترہ لوگ بیوی معصومہ صلی اللہ علیہآن کے ساتھ تھیں اور وہاں ساوہ جب پہنچتے ہیں تو بیوی پہ حملہ کیا جاتا ہے بیوی کے وہ بھائی اور کنیزیں اور افراد جو تھے وہ وہاں شہید ہو جاتے ہیں بیوی ترہا رہ گئی تھی اس لئے امام جواد علیہ السلام کا جس نے میری ام کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے کسی معصوم کا یا کسی معصومہ بیوی کا یہ نہیں ہوا کہ میری زیارت پہ جنت واجب ہوگی کائنات میں دو شخصیات ہیں ایک امام رضا علیہ السلام ہے اور ایک بیوی معصومہ صلی اللہ علیہآ بیوی معصومہ کے بارے میں ہے کہ میری زیارت جنہ فالحل جنہ جو میری زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگی پھر کیا فرمایا کہ میری زیارت کا ثواب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہآ کی ثیارت کا ثواب اور حضرت زینب عالیہ کی زیارت کا ثواب کچھ کہ کیوں فرمایا کیوں کہ دونوں ماں بیٹی کی قبر کے بارے میں معلوم نہیں ہیں مقامات ہیں مدینہ میں ہیں گھر میں ہیں کہاں اسی طرح بیوی زینب کا بھی اقوال ہے مصر میں ہیں شام میں ہیں مدینہ میں ہیں بیوی کے بارے میں معلوم ہے کہ بیوی یہاں کم میں مدفن ہیں تو بیوی کی زیارت کا ثواب دونوں ماں بیٹی کی زیارت کا ثواب ہے پھر ایک اور جو مہم مسئلہ ہے یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں کسی خاتون کے لیے زیارت نازل نہیں ہوئی منقولہ زیارت صرف حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ زیارت بی بی کی پھر فرمایا کہ بہشت کا لَوْ لَا كُمِّيُونْ لَسَخَةَ الْأَرْضِ اگر میں قوم کو خلق نہ کرتا تو قائنات کو خلق نہ کرتا جس طرح ہے اگر علی کی محبت میں پوری کائنات اکٹھی ہو جاتی تو دوزر کو خلق ہی نہ کرتا تو اسی طرح بی بی کا جو مقوم ہے کم کا مہن ہے یہاں شیطان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے عالم اسلام میں اگر تشیعہ کا پرچارہ ہو رہا ہے مذہب اہل بیعیت کا پرچارہ رہا ہے تو اس کم سے علوم علی محمد کی وہ شمیں روشن ہو رہی ہیں تو کم سے ہی پورے عالم اسلام کی رہنمائی کی جا رہی ہے پھر ایک اور جو ہے بی بی پانچ سال کی ایج میں تھی تو امام علیہ السلام کے پاس کچھ افراد آتے ہیں مدینہ سے سوالات اپنے لے کے تو امام علیہ السلام اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے بی بی نے کہا کہ مجھے وہ سوالات جو آپ کے ہیں وہ مجھے دے دیجئے میں ان کے جوابات آپ کو ارسال کر دیتی ہوں تو بی بی نے ان کے سوالات کے جوابات دیئے وہ لوگ واپس جا رہے تھے تو راستے میں امام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں امام علیہ السلام کے وہ جو میری بیٹی سے آپ نے کوئسٹن کیے وہ پیپر مجھے دکھائیے جب وہ پیپر دیا تو وہی جواب جو مولا نے دینے تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے دینے تھے بی بی معصومہ اس زمانے میں پانچ سال کی تھی تو جواب دیئے فرماتا ہے فضا عبوحا آپ پہ آپ کا بابا قربان ہو جائے جو میں نے جواب دینے تھے وہ میری بیٹی پانچ سالہ نے دے دیئے تو اس وجہ سے بی بی کے مقامات پھر فرمایا اور کائنات کا جو حصہ ہے کہیں پہ بھی بہشت کا ٹکڑا نہیں قرار دیا گیا بہشت کا ٹکڑا صرف کم کو قرار دیا گیا بعض روایات ہیں کہ کم میں جو بہشت کے ناؤں گیٹوں میں سے تین اہلِ کم کے لیے ہوں گے بعض روایات میں ہیں کہ ایک دروازہ صرف کم کے لیے ہوگا پوری کائنات کے جب دیکھیں کہ چھے دروازے ان کے لیے ہوں اور تین بی بی کے توصل سے کم کے لیے ہوگا تو اتنا اس بی بی معظمہ کا کرامات ہیں تو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہہ ایک سو ترہتر ہجری میں پیدا ہوتی ہیں پھر بی بی کی جو یہاں پہ داخل یعنی داخل جب ہوتی ہیں وہ دو ہزار ایک میں دو سو ایک ہجری میں یہاں انٹر ہوتی ہیں پھر کم کا ایک شخص ہے موسیٰ بن خزرج کیونکہ بی بی وہاں پہنچی ساوا میں اب بی بی پریشان تھی کہ سب افراد بی بی کے شہید ہو چکے تھے کوئی افراد نہیں تھا تو بی بی نے سنا تھا کہ جب میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ سنا تھا کہ جب جائے گا ہر طرف ناامنی ہوگی تو کم میں آپ تشریف لے دائیں گی تو وہاں امن پائیں گی تو کائنات میں دو مقام آتا ہے ایک قرارداد پیا گیا کوفہ کو اور دوسرا کم کو کہ یہاں پورے عالم اسلام میں حل چل مچ جائے گی جنگ و جدال ہوگا کم اور کوفہ جو ہے وہ امن کی جائے گا ہوگی تو بی بی نے جب یہ پوچھا کہ میرا بابا یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم مشکلات میں ہوں گے تو کم تشریف لے جائیں تو یہاں سے ایک آدمی ہے جو بہت بڑا زمیندار ہے موسیٰ بن خزرج جس کا نام ہے وہ یہاں سے اپنی انٹلی لے کے ساوا پہنچتا ہے اور بی بی کو دعویٰ نامہ دیتا ہے کہ آپ کم تشریف لے آئیں تو بی بی نے کہا کہ میرے سارے افراد شہید ہو چکے میں غیر محرم کے ساتھ کیسے سفر کروں گی اس نے کہا موسیٰ بن خزرج نے کہ آپ انٹلی پہ سوار ہو جائیں اور انٹلی کی نکیل میں پکڑ کے کم تشریف لے جب وہ کم پہنچتے ہیں تو ہر آدمی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہہ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ میرے گھر دشریف لے آئیں میرے گھر دشریف لے آئیں کیونکہ بی بی کا استقبال کیا گیا تو بی بی نے یہی فیصلہ کیا کہ جہاں میری انٹنی رکے گی میں وہاں قیام کروں گی وہی انٹنی اسی گھر میں رکتی ہے جہاں اس کا وہ تھا موسیٰ بن خزرج جو دعوت دینے والا تھا جہاں پہ اس کو کہتا ہے اور بی بی نے عبادت خداوندی وہاں انجام دی اور بی بی کی وفات بھی وہاں ہوتی ہے جہاں کل شاہ صاحب آپ مولانا لے جائیں گے بیت النور جس کو کہتے ہیں تو وہاں پہ بی بی کا غسل و کفن کے انتظام کے لیے یہ سوچ رہے تھے کہ کہاں پہ کیا کیا جائے تو اسی شخص میں امام رضا علیہ السلام کیونکہ امام سے بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی ابھی سفر تیہ کردہ تھا جب وہ امام علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ میری بین وہاں کم میں خوت ہو گئی یعنی زہر سے یہ بھی بی بی معظمہ شہید ہوئی ہے یعنی زہر دیا گیا تھا مسموم تھی بی 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 کی سترہ دن یہاں قیام اس کمرے میں کیا اور جب بی بی کی وفات ہوتی ہے تو اس مقام پر حضرت امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہ اپنی بہن کا غسل کفن جنازہ پڑھاتے ہیں اور یہ جو مقام ہے یہ ایک باغ تھا باغ بابلان اس کا نام تھا یعنی جنگل تھا بی بی نے وسیعت فرمائی تھی کہ جب میری وفات ہوگی تو مجھے اس باغ بابلان میں دفن کرنا میری قبر جو ہوگی وہ امادہ ملے گی تو بی بی کو یہاں پھر مدفن کیا گیا پھر بے جاز امامت امام علیہ السلام واپس چلے گئے تو یہ مختصر تھی بی بی معظومت صلی اللہ علیہ کی ہسٹری تھی اور کم جب امام حجت تشریف لائیں گے امام زمانہ جب تشریف لائیں گے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رجعت فرمائیں گے تمام افراد کے ارواح لوٹیں گے تو رجعت میں امام علیہ السلام اپنے ظالموں سے اپنے مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم سے اس کا حساب لیں گے تو جب رجعت ہوگی تو اس زمانے میں جب امام کا ظہور ہوگا تو کم اور سونے کی مٹی سونے کی قیمت اور کم کی مٹی کی قیمت ایک ہوگی یعنی سونے کے برابر کم کی مٹی ہوگی اس لیے کہا جاتے ہیں کم علمی آل محمد کا مرکز ہے یعنی باہر آپ یہاں سے انٹر ہوں گی تو وہاں لکھ ہوگا خون و قیام کا مرکز کم یعنی یہاں سے انقلاب اسلامی یہی سے پھیلا آج دیکھیں کہ عالم اسلام میں اگر دنیا میں تشیعہ کا وجود ہے تو وہ اس ایران سے ہے آئیے دیکھیں کہ آج پوری دنیا ایک طرف ہے تنہا ایران ایک طرف ہے سوائے کیا کہ امام زمانہ اس ملکی مدد فرما رہے ہیں آج دیکھیں پوری سپر طاقتیں ایک سائٹ پہ لگی ہوئے ہیں اور ایران تنہا اکیلہ لڑ رہا ہے اس کی مدد کوئی کر تو رہا ہے نا چالیس سال جس ملک پہ بندیاں ہوں اور دیکھیں کہ کس طرح یہ آزاد اور اچھی زندگی بسر کریں تو یہ امام کی مدد شامل حال ہے تو ایران کا مناج فرما دیتا ہے کہ اگر ایران کا وجود باقی ہے تو اس تشیعہ کا ملک جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کی بقا ہے اگر علی والی اللہ کی آزان کہی عالم اسلام میں شنائی دیتی ہے تو وہ ایران میں تو ہم سب کو خدا بند مطال بار بار محمد و آل محمد کی زیارت سے مشرف فرمائے یا اللہ واسطہ اپنے عزت و جلالت کا واسطہ ای محمد و آل محمد کا واسطہ ای زہرہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ ای زینب آریہ کی لٹی ہوئی چادر کا یہ جنی مبارک ہے بی بی فاطمہ ہے مسلمہ کنگ ٹھیک سوید ٹھیک سوید راتی ٹھیک سوید ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 کے جو ہے سگے بیٹے ہیں ان کا نام نام موس ہے مبرقہ جو ہے ان کو کیوں کہتے ہیں عربی زمان میں یہ جیسے ہم برقہ خواتین کہتے ہیں نا کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو چہرے پر یہ برقہ ڈال کے نکلتے تھے اپنے زمانے کے بہت صورت بجی چہرہ اور پھر کم کے لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے جب سید گھر سے باہر نکلے گا تو ہم ان کی زیارت کریں گے چہرے پر یہ کم میں آئے لیکن کم والوں کے رویے کی وجہ سے ناراض ہو کے یہ کاشان چلیں گے یہاں سے سو کلیمیٹر کے فاصلے پر ہیں پھر بعد میں جب کم کے جو ہے بڑے جسے کہتے ہیں نا بڑیرے ان کے پتہ چلا کہ ایسے امام کے مہتے تھے اس طریقے سے گئے ہیں یہ سب کم والے پھر ان کے پاس گئے اور ان کو راضی کر کے وہاں سے یہاں پر وہ لے کر آئے ہیں خدا کی ذات ہم سب کی زیارت کو اپنی بار چالیس یہ ساتھ ہیں یہ جو ہے چالیس امام تقیل اسلام کے پوتے پوتی نواسیاں اس کے اندر چالیس قبریں بنی ہوئی ہیں تریقہ جی یہاں زیارت کریں زیارت پہے ہیں سعادات اخوی سعادات سعادات اخوی سعادات سعادات اخوی بلد سعادات اخوی سب سعادات اخویل اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ قم کے اندر حضرت امام موسیٰ مبرقہ کے نزدیک قبریں چالیس کے نزدیک یہ امام جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقیل علیہ السلام کے پوتیاں پوتے نواسی اور نواسی یہاں پر چالیس قبریں ان کو یہاں پر چہل اختران یا چہل دختران یعنی چالیس بیٹیاں یعنی چالیس پوتے پوتیوں کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں مولانا صاحب نے ابھی آپ کو بتایا اور یہ ان کا روزہ موسیقی 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 موسیقی